ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ایف ایس ون آپ ایٹس کائنٹ یوٹیوب چینل اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم ہے دوستو ہم نے حال ہی میں ایٹھ کلاس کے لیے موڈل پیپرز ایکسپلین کیے تھے اس چینل پر جو آپ نے پسند فرمائے اس کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ہم نے سوچا کہ آج ہم میٹرک یعنی جماعت دسویں کے طلبہ و طالبات کے لیے موڈل ایکسپلینیشن سیریز بیش کریں گے اور آج ہم سب سے پہلے پرچہ اردو کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور فائدہ ملے گا یہ ہے موڈل کوسچن پیپر جماعت دسویں پرچہ اردو نمرات جو ہے اس کے وہ ہے اسی اور وقت تین گھنٹے دیا گئے ہیں یعنی آپ کو تین گھنٹوں میں اس پیپر کو کرنا ہے اور آپ کے لیے اسی مارکس دیے گئے ہیں جو بیس مارکس ہے وہ آپ کو انٹرنل ایسیس میٹ دیے جائیں گے یعنی سکول بیسٹ ایسیس میٹ اس کے چار حصے ہیں علف حصہ بے حصہ جیم حصہ دال تو سب سے پہلے ہمیں کرت ہے اس میں ایک عبارت دی گئی ہے اس عبارت کو ہمیں پڑھنا ہے اور اسی عبارت میں سے کچھ الفاظ نکالنے ہیں جو ہمیں ان خالی جگہوں کو پر کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک کیا ہے درجزیل غیر درسی عبارت کو غور سے پڑھے اور اس کے آخر پر دی گئی خالی جگہوں کو اسی سے چن کر مناسب الفاظ سے پر کیجئے تو یہ عبارت ہمیں پڑھنی ہے دیکھئے اللہ تعالی نے ہمیں حسن و جمال سے بری سر زمین وادی کشمیر سے نوازا ہے پیر پنچال کے پہاڑی سلسلے سے جب حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ نے شپیان کے مقام پر وادی میں قدم رکھا تو ایمان کی نعمت وادی میں جلوہ افروز ہوئی یہی سے شروعات کر کے مراز اور کمراز کی معروف چراغہوں جیلوں اور جرنوں کھلیانوں اور دریاؤں سے گزرتے ہوئے لدہ کو سر کیا اور واپس شہرہ عبریشم سے اپنے آبائی علاقہ ایران کی طرف کوچ کیا کشمیر میں مغل روڈ جیلڈل مانزبل اور شہرہ آفاق جیلی ولر کے ساتھ ساتھ سری نگر کے مغلباغات گلمرگ کا گنڈولا افروٹ کی چراغہیں پہلگام اور اس کے ارد گرد کے سہت عبضہ مقامات وغیرہ سب قابلت دید ہیں جب ہم اس کو گوھر سے پڑھیں گے اور اس کے بعد ہمیں ان خالی جگہوں کے لیے اسی میں سے کچھ الفاظ چننے ہیں سب سے پہلے دیکھئے یہ جملہ مکمل کرنا ہے حسن و جمال سے بری سرزمین کا نام ڈیش 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 ہے تو یہاں پر ہے حسن و جمال سے بری سرزمین کا نام وادی کشمیر ہے یہاں پر آپ کو وادی کشمیر لکھنا ہے نمبر دو ہے پیر پنجال کے پہاڑی سلسلے سے ڈیش ڈیش نے وادی میں قدم رکھا کس نے قدم رکھا پیر پنجال پہاڑی کے سلسلے سے حضرت امیر کبیر میر سعید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ نے قدم رکھا یہاں پر آپ کو حضرت میر سعید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کا نام لکھنا ہے اس کے بعد دیکھیں گے تیسرا جیلی ڈل ولر اور ڈیش ڈیش کشمیر کے تین اہم جیل ہیں یعنی جیلوں کا نام ہے جیلی ڈل جیلی ولر اور منزبل یہاں پر آپ کو جیلی منزبل کا نام لکھنا ہے اور یہ خالی جگہ آپ کو پور ہو جائے گی اب چوتھا ہے لڈاک سے ہوتے ہوئے شہرائے عبریشم راستہ ایران پہنچتا ہے یہاں پر آپ کو یہ جو شہرائے عبریشم یہاں پر ہے یہ لکھنا ہے اور پانچویں خالی جگہ کیا ہے گل مرک کا ڈیش ڈیش قابل دید ہے گل مرک کا گنڈولا قابل دید ہے یہاں پر آپ لکھو گئی ہے تو اس کے بعد سوال نمبر دو درجزیل شہری عبارت کو غور سے پڑھیں اور آخر پر اس سے متعلق دیئے گئے سوالات کے جواب چن لیجئے پہلا شہر اس کے لئے سوال نمبر ایک ہے دلہن کی طرح کس کو سجایا گیا ہے اس کے چار جوابات دیئے گئے ہیں آپ کو صحیح چن کر ٹک دینی ہے صحیح کون سا ہے تو کس کو سجایا گیا ہے رات کو دن کو سہر کو شام کو تو یہاں کریکٹ جواب جو ہے سہر کو دیکھتے ہیں سوال نمبر دو لال جوڑا پہنا کے دلہن کو کیا دیا گیا شبنم سی رنگت شبنم کی آرسی شبنم سی مسکراہت شبنم سی خوبصورتی تو صحیح جواب جو ہے شبنم کی آرسی یہاں پر دیکھئے پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی اب کوسچن نمبر تین اسی کا شجر کو کیا دیا گیا دوب سایا گرمی اس کا صحیح آنسر ہے بے پاٹ سایا ہوا کو کیا دیا گیا پانی پرواز روانی جوش اس کا صحیح جواب پرواز ہے سوال نمبر تین جو ہے درجزل گیردرسی عبارت کو گوھر سے پڑھیں اور آخر پر اس سے متعلق دیئے گئے سوالات کے مختصر ترین جوابات لکھئے موسم کے مزاج کے بارے میں آج کل بہت پہلے سے ہی پتہ چلتا ہے ایک ہفتہ نہیں بلکہ ایک مہینے پہلے ہی لوگ موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں وہ زمانہ گیا جب لوگ گھروں سے نکلتے اور موسم کی اب طریقہ شکار ہو جاتے راستوں میں سائنس نے تو دنیا کی کائیہ ہی پلٹ دی انسان سوچتا ہے کہ آنے والا زمانہ کیسا ہوگا سائنس اس دنیا کو کہاں لے جائے گی تو سوال نمبر ایک جو ہے کس کے بارے میں لوگوں کو پہلے ہی پتہ چلتا ہے اس کا جواب جو ہے ایک مہینہ پہلے ہی لوگ موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں سوال نمبر تین راستوں میں فسنے والے لوگ کن کو پریشان کرتے تھے راستوں میں فسنے والے لوگ گھر والوں کو پریشان کرتے تھے اب دیکھتے ہیں دنیا کی کائیہ کس نے پلٹ دی دنیا کی کائیہ کس نے پلٹ دی سائنس نہیں تو اس کا جواب جو ہے سائنس نے تو دنیا کی کائیہ ہی پلٹ دی ہے لوگ کس کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کا جواب ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آنے والا زمانہ کیسا ہوگا اور سائنس دنیا کو کہاں لے کر جائے گی تو اس کے بعد حصہ بے قوائد سوال نمبر چار درجزیل الفاظ کو ہدایات کے مطابق جملوں میں استعمال کریں سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے استاد جملے میں اس طرح استعمال کریں کہ مذکر یا مونس ہونا واضح ہو جائے تو استاد کو ہمیں جملے میں استعمال کرنا ہے محمد اسلم میرا پسند دیدہ استاد ہے تو دوسرا پارٹ دیکھیں گے بے پارٹ کتاب جملے میں اس طرح استعمال کریں کہ واحد یا جمع ہونا واضح ہو جائے یہ میری کتاب ہے جیم پارٹ چاند جملے میں اس طرح استعمال کریں کہ مذکر یا مونس ہونا واضح ہو جائے چاند آج چودوی کا چاند نکل آیا یا چاند چمک رہا ہے گاڑی میں نے راستے میں ایک سفید گاڑی دیکھی ہے تو یہاں پر میں نے گاڑی کے ساتھ ایک لگایا اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ گاڑی واحد ہے تو اب چلتے ہیں پیارے بچوں سوال نمبر پانچ کی طرف درجزیل حروب کی تعریف کیجئے اور مثالیں دیجئے یہ آپ کو دو کرنے ہیں دو مارکس ہر ایک کو ہے اس طرح سے آپ کو چار نمبر ملیں گے یہاں آپ کو حروف جار کی تعریفیں کرنی ہے اور حروف تحسین کی تعریفیں کرنی ہے حروف جار کیسے کہتے ہیں وہ حروب جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں مثلا پر تک اندر باہر مانند وغیرہ تو اس طرح سے آپ کو دو مارکس ملیں گے حروف تحسین وہ الفاظ ہیں جو ہم تعریف کے موقع پر بولتے ہیں جیسے واہ 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 کیا کہنے بہت خوب بہت اندہ وغیرہ سوال نمبر چھے جو ہے ہدایات کے مطابق جواب لکھئے اس سوال کے پانچ نمبر ہیں ہر ایک پارٹ کو ایک ایک نمبر ہے یہ مسجد کافی شاندار ہے اس جملے میں لفظ شاندار کیا ہے ہمیں دیکھنا ہے جو یہ لفظ شاندار یہ کیا ہے اس میں فیل ہے فائل ہے اس میں صفت ہے یا مفہول ہے چونکہ آپ کو پتا چلا کہ یہ تعریف ہے مسجد کی تو یہ اس میں صفت ہے دوڑنے والا گر گیا اس جملے میں لفظ دوڑنے والا کیا ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے چونکہ آپ نے یہ پڑا ہوگا کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے جملے میں اسے فائل کہتے ہیں تو فائل ہے مفہول ہے صفت ہے یا فیل ہے دوڑنے والا کیا ہے فائل ہے اب جیم پارٹ محمد آمیر نے سیب کھایا اس جملے میں لفظ سیب کیا ہے صفت ہے فائل ہے مفعول ہے یا فیل ہے جو یہ سیب ہے یہ ہے مفعول اس میں اب دال پاٹ کی طرف چلتے ہیں بلی نے چوہے کو پگڑا اس جملے میں چوہا کیا ہے صفت ہے فائل ہے مفعول ہے فیل ہے چونکہ بلی جو ہے چوہے پر کام کر رہی ہے اور چوہا بنتا ہے یہاں پر مفعول اس کا رے پار جو ہے واہ کیا خوبصورت منظر ہے اس جملے میں خوبصورت کیا ہے ضمیر ہے فائل ہے صفت ہے حروف ہے واہ کیا خوبصورت منظر ہے جو یہ خوبصورت لفظ ہے وہ صفت ہے سوال نمبر ساتھ ہے درجزیل محاورات میں سے دو کے جملے بنائیے یعنی صرف آپ کو یہاں پر دو چننے ہیں اور جملے بنانے ہیں سب سے پہلے نظر کرنا نظر کرنا ہو گیا قربان کرنا یا پیش کرنا جملہ اس طرح آ سکتا ہے میں نے اپنے دوست کے لیے ایک قیمتی توفہ نظر کیا اور دوسرا ہے ایک نہ سننا پرواہ نہ کرنا بات نہ ماننا میرا دوست میری ایک نہیں سنتا چھاتی پیٹنا ماتم کرنا اسی طرح باغ باغ ہونا خوش ہونا چونکہ آپ کو صرف دو کرنے ہیں پہلے مانا بتانا ہے اس کے بعد آپ کو جملے میں استعمال کرنا ہے سوال نمبر آٹھ جو ہے درجی زیل میں سے کسی ایک جملے کی ترقیب نہوی کیجئے اور جملے کا نام بھی لکھئے جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ترقیب نہوی کہلاتا ہے رشید زہین ہے یہ جملہ اسمیاں خبریاں ہے رشید اس میں مبتدہ ہے زہین خبر ہے اور ہے فیل ناکس ہے اب آتے ہیں حصہ جیم کی طرف یہ عدب ہے سوال نمبر نو جو ہے درجی زیل اصناب میں سے کسی ایک سنف پر روشنی ڈالیے ہماری کتاب میں مختلف اصناب ہوتے ہیں جیسے داستان ڈراما غزل مرسیہ مصنوی وغیرہ تو یہاں پر چار سنفیں دی گئی ہیں داستان ڈراما غزل مرسیہ چونکہ وقت کی کمی ہے ہم ان میں سے کسی ایک پر یا ڈراما یا داستان تو اس پر تفصیلی نوٹ ہم کمنٹ سیکشن میں رکھیں گے آپ کے لیے آپ اسے استفادہ کریں سوال نمبر دس جو ہے درجی زیل میں سے کسی ایک کا کھلاسہ لکھئے چونکہ آپ نے پڑھا ہے اس سال عبرت جو ہے یہ ایک افسانہ ہے اور خوش آمد انشائیہ ہے اور آسمان پھول اور لہو یہ بھی افسانہ ہے جب آپ کسی ایک کا کھلاسہ لکھو گے تو سب سے پہلے آپ کو ذہن نشین یہ کرنا ہے کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ ہماری کتاب میں فلانی افسانہ ہے یہ اس کا مصنب کون ہے تو یہ ضرور لکھئے گا آپ آسمان پھول اور لہو نور شاہ کا لکھا ہوا افسانہ ہے اس میں وہ لڑکا اپنی بہن کے لیے گڑیا بیجنا چاہتا ہے اپنی ماں کے ذریعے اور چونکہ اس کو اپنا باپ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ماں بھی آسمانوں میں جانے والی ہے تو یہ دکاندار کے پاس جاتا ہے وہاں اس کے پینسے کم ہوتی ہیں اور وہاں ایک آنٹی ہوتی ہے اس کو وہ بولتی ہے کہ میرے جادوی پرس میں ڈال دو وہ اس کو خرید کے دیتی ہے اور جب اگلے دن وہ اکبار میں پڑھ دی ہے کہ وہ ایک عورت کی لاش پڑی ہے آپ کی سہولت کے لیے ہم کومنٹ سیکشن میں کسی ایک کھلاسہ ضرور رکھیں گے آپ اس کو بھی دیکھے گا ضرور تو پیارے بچوں سوال نمبر گیارہ جو ہے درجزل اشار کی تشریح کیجئے اور شاعر کا حوالہ بھی دیجئے یعنی آپ کو شاعر کی تشریح بھی کرنی ہے اور شاعر کا حوالہ بھی دینا ہے علب کے دو پارٹ ہے یا یہ کرنا ہے یا یہ اسی طرح سے بے کے دو پارٹ ہے دونوں میں سے ایک آپ کو چننا ہے اور کرنا ہے تو آپ کو اس طرح سے اس کی تشریح کرنی ہے یہ شاعر میر تکی میر کی ایک گزل سے لیا گیا ہے اس میں شاعر اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے محبت کے سوا کسی بھی کام میں کامیابی نہیں ملی کیونکہ میں محبت و علفت کے طور طریقوں سے خوب آشنا ہوں اور دوسرے کاموں میں مجھے مایوسی ہی نصیب ہوئی تو اس طرح کی تشریح آپ بھی کر سکتے ہو یا یہ یا یہ اس طرح سے دوسرا ہے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے یہ حیدر علی آتش کا کلام ہے تو اس کو بھی آپ تشریح کر سکتے ہیں یہاں ہم سبھی اشار کی تشریح نہیں کر سکیں گے اس کے لیے بھی ہم کومنٹ سیکشن میں ضرور ایک دو پارٹس کا کھلاسہ رکھیں گے سوال نمبر بارہ درجزیل سوالات کے مختصر جوابات لکھئے قصیدہ شہر آشوب کو شاعر نے شہر آشوب کیوں قرار دیا ہے یعنی شاعر نے اس کو شہر آشوب کیوں قرار دیا ہے چونکہ آپ نے پڑا ہوگا کہ یہ مرزا محمد رفی سودا کا قصیدہ ہے جب احمد شاہ عبدالی نے دلی پر حملہ کیا تھا اور وہاں کی ویران حالات کو دیکھ کر لوگوں کی لاچارگی کو دیکھ کر یہ قصیدہ لکھا گیا ہے اور اس قصیدے کا نام شہر آشوب رکھا گیا ہے تو بے پاٹ نات کس سے کہتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہم تعریف ہیں اور خوبیاں ویان کرتے ہیں اسے نات کہتے ہیں جیم پاٹ مفلس کو ہر وقت کس چیز کی فکر رہتی ہے آپ نے پڑا ہوگا یہ سبق اس میں لکھا گیا ہے جواب جو ہے مفلس کو ہر وقت روٹی کی فکر لگی رہتی ہے اور سوال نمبر تیرہ جو ہے درج زیل میں سے کسی ایک کے حالات زندگی پر نوٹ لکھئے میر آمن ہے نور شاہ ہے مرزا غالب اور علامہ اقبال اس کے لئے بھی ہم کومنٹ سیکشن میں ایک نوٹ ضرور رکھیں گے تاکہ آپ کو فائدہ مل سکے اب ہے اس پرچے کا دال پارٹ جو تحریری کام پر مشتمل ہے سوال نمبر چودہ جو ہے یہ چٹھی ہے دو پارٹ دیئے گئے دو آپشن دیئے گئے ہیں دونوں میں سے آپ کو ایک لکھنی ہے اپنے کسی غیر ریاستی دوست کے نام ایک خط لکھیں جس میں اسے موسمی گرمہ میں کشمیر آنے کی دعوت دی گئی ہے یا اپنے اسکول کے سربراہ کے نام فیس ماپ کرنے کی درخواست لکھیں کوئی بھی چٹھی ہوگی وہاں پر یہ نہیں ہو سکتی ہے تو اس طریقہ کا ہوگا اور ہم یہ جو پہلا والا خط ہے وہ کومنٹ سیکشن میں رکھیں گے آپ اس کو دیکھئے گا ضرور سوال نمبر پندرہ ہے درج زیل انوانات میں سے الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں اس کے آٹھ نمرات ہیں علم بڑی دولت ہے تندرستی ہزار نعمت ہے سائنس ایک رحمت ہے جنگلات کے فائدے ان میں سے کسی ایک پر آپ اپنے الفاظ میں مضمون لکھیں گے مضمون لکھتے ہوئے آپ کو یہ بات ذہن نشین کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو تعارف کرنا ہے اور دوسرے میں وضاحت اور اختتام یہ تین چیزوں کا خیال آپ کو رکھنا ہے سوال نمبر سولہ جو ہے درجزیل درسی سوالات کے مختصر جواب لکھئے ملک صادق کون تھے اور شہزادے کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا یہ سوال آپ کی کتاب میں سے موجود ایک داستان سے لیا گیا ہے جو میر امن دہلوی کا تحریر کردہ ہے اس میں ملک صادق جنو کا بادشاہ تھا اور وہ شہزادے کے والد کا دوست تھا افسانہ آسمان فول اور لہو میں موجود آنٹی کے کردار پر تین جملے لکھئے جو اس میں آنٹی ہے اس کے کردار پر تین جملے لکھی ہے وہ ایک نہایتی شریف عورت تھی وہ خاتون ہمدرد عورت تھی اور وہ مستنب کی روپ میں ہمیں ہمارے ساتھ مخاطب ہیں مولانا حالی نے عملی دنیا میں کون سی یادگاریں چھوڑی ہیں ان کی پہلی یادگار پانی پتھ میں ایک مدرسے کا قیام کرنا تھا جو اب حالی ہائی سکول کے نام سے پہچانا جاتا ہے دوسری یادگار ان کی پانی پتھ میں اورنٹل لیبریری کا قیام عمل میں لانا شامل ہے تو پیارے بچوں اس طرح سے یہ موڈل پیپر اختتام پذیر ہوا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ ملا ہوگا آپ ہماری یہ ایکسپلینیشن سریز باقی سبجکٹس کے بارے میں ضرور دیکھئے گا ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ